موسیقی قومی ترانہ کسی بھی ملک اور قوم کی آزادی کی علامت سمجھا جاتا ہے جس کا مقصد قوم کی کامیابیوں کے موقع پر یا بیرونی ممالک سے آئی ہوئے مہمانوں کی عزت کی خاطر جذبہ ملی کا اظہار کرنا ہے حکومت پاکستان نے سن 1949 میں قومی ترانے کے لیے کمیٹی قائم کی جس کا مقصد قومی ترانے پر کام کرنا تھا سن 1950 میں شاہ ایران کے دورہ پاکستان کے موقع پر احمد جی چھاگلہ کی تیار کرتا دھن کو بطور قومی ترانہ بجایا گیا شاید تاریخ عالم میں یہ پہلا واقعہ ہوگا کہ قومی ترانے کی موسیقی کو شاعری سے پہلے ترتیب دیا ہو سن 1952 میں حکومت پاکستان نے قومی شاعروں کو احمد جی چھاگلہ کی دھن کے مطابق قومی ترانہ لکھنے کی دعوت دی اور اس طرح حفیظ جالندری کے تین بند پر مشتمل شاعری مجموعے کو قومی ترانے کے طور پر منظور کر لیا گیا گیارہ اگست سن 1955 کو موسیقی اور شاعری کی صورت میں قومی ترانے کو سرکاری طور پر منظور کر لیا گیا اور اسی سال گیارہ نامور گلوگاروں کی آواز میں اس کی ریکارڈنگ عمل میں لائی گئی جو کہ آج بھی ہمارے کانوں میں گونچتی ہے یہ بات قابل ذکر ہے کہ پہلی مرتبہ پاکستان کے قومی ترانے کی موسیقی کو پاکستان نیوی کے بینڈ نے بجایا تھا ترانے میں موسیقی کے 21 آلات اور 38 سورے استعمال کی جاتی ہیں جبکہ ترانہ بجنے کا دورانیاں 1 منٹ 20 سیکنڈ ہے قومی ترانے کی زبان فارسی ہے جبکہ اردو کا واحد لفظ کا 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 استعمال ہوا ہے ترانے کے تین بند ہیں جن کا کوئی مصرہ دورایا نہیں گیا پہلے بند میں مملکت خداداد پاکستان کو ایمان کا مرکز قرار دیا گیا ہے دوسرا بند اس بات کی اکاسی کرتا ہے کہ اس ملک میں بسنے والی عوام کی اخوت اور رواداری ہی اصل قوت ہے جبکہ تیسرا اور آخری بند قومی پرچم کے بارے میں ہے جس کے مطابق ہمارا عظیم سبز ہلالی پرچم ترقی اور کمال کا رہبر ہے ماضی کا ترجمان ہے حال کی شان اور مستقبل کی جان ہے کھیل کا میدان ہو یا بین الاقوامی تعلقات میدان جنگ ہو یا درس کا ہمارا عظیم قومی پرچم اور قومی ترانہ پورے جوبن اور رانائی کے ساتھ موجود ہوتے ہیں